اے فور ایپل ایپل ریڈ ریڈ ایپل 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 دیٹا بہا جا رہی ہو آپ آپ کو پتہ نہیں ہے بہا بہت زیادہ سردی ہونے والی ہے ماما مجھے پتہ ہے باہر سردی ہو رہی ہے آپ بلا وجہ ہی فکر کرتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا میں جلدی سے واپس آ جاؤں گی آپ ٹینچن نہ لیں اسی طرح زونی کسی کی بھی بات نہیں سنتی تھی یہاں تک کہ وہ اپنی ماما کی بھی بات کو بس ایسے ہی ڈال دیتی تھی وہ سمجھتی تھی کہ جو وہ کرتی ہے وہ صحیح ہوتا ہے اور جو دوسرے کہتے ہیں وہ بس اس پر سکتی ہوتی ہے کیا آپ سب بچوں میں سے کوئی بچہ مجھے یہ بتائے گا کہ ٹو پلس ٹری کتنا ہوتا ہے جی مام میں بتاتی ہوں ٹو پلس ٹری فائف ہوتا ہے زونی اپنی کلاس میں سب سے انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ تھی کیونکہ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی لیکن پڑھائی میں تیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ بھی تھی اسے ٹیچرز کے ساتھ بتتمیزی کرنا بہت پسند تھا میم کیا آپ مجھے بتا سکتی ہے کہ پہاڑ تو سورج کے بہت قریب ہوتے ہیں نا جی جی بیٹا ہوتے ہیں آپ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہیں مجھے بھی بتائیں نا آپ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہیں مجھ سے میم آپ پہلے یہ بتائیں آپ کو اس کانسر آتا ہے یا نہیں اگر آپ کو نہیں آتا تو یہ کتنی فنی بات ہوگی کہ آپ کو میری کوسچن کا آنسر ہی نہیں آتا اور آپ تو اتنی بڑی ہیں آپ اتنی پڑی لکھی ہیں اور آپ کو اتنے آسان کوسچن کا آنسر ہی نہیں آتا بیٹا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے میں میت کی ٹیچر ہوں نا کے سائنس کی اور آپ جو مجھے بتتمیزی کر رہی ہیں اس کے بارے میں میں سر کو بتاؤں گی پھر آپ کی شہایت لگا دوں گی میں سر کو لگا دینا مہم مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ لگا دیجئے گا سر نے تھوڑی نہ مجھے کچھ کہنا ہے میں تو اس سکول کی ٹوپر ہوں مجھے سر کیا کہیں گے بیٹا میں آپ کو اچھا سٹوڈنٹ سمجھتی تھی اور آپ تو اتنی بتمیز سٹوڈنٹ نکلی مجھے یہ آپ سے امید نہیں تھی آپ اتنی بتمیز سٹوڈنٹ نکلیں گی آپ کا سارے امیج خراب ہو گیا ہے جو میں نے آپ کے لئے بنایا ہوا تھا کوئی بات نہیں مجھے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دوبارہ سے کسی اور سٹوڈنٹ کے لئے ایسا امیج کریٹ کر لیجئے گا بس اسی طرح زونی اپنی مہم سے بتمیزی کی یہ ہی جا رہی تھی اور میں بھی اس کے لئے بہت اداس تھی کہ اتنی بتمیز یہ میری سٹوڈنٹ کیسے ہو سکتی ہے زونی کا دوست توتہ رام بہت ہی چلاک تھا وہ جانتا تھا زونی کتنی تیز ہے وہ بھی زونی سے اپنے کام نکلوانا جانتا تھا جب زونی سکول سے چھٹی کے بعد باہر کھڑی تھی تو توتہ رام اس کے پاس آیا کیونکہ اسے لکڑیاں چاہیے تھی اس نے زونی سے کہا زونی کیا ہم جا کے لکڑیاں اکٹھی کریں بہت مزا آئے گا اور اس سردی میں تھوڑی تھوڑی گرمی میں بہت مزا آئے گا دیکھو دیکھو مجھے گیلی لکڑیاں ملی ہیں چلو ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے ہی چلتے ہیں نہیں سوکی لکڑیاں ڈھون لیتے ہیں یہی کہیں ہوگی ٹھیک ہے زونی پھر تم سوکی لکڑیاں ڈھون لو اگر تمہیں مل جائیں تو مجھے بتا دینا مجھے یقین ہے تمہیں مل جائیں گی تم اتنی اچھی پڑھنے والی سٹوڈنٹ ہو تم سے لکڑیاں چھپ کر کہاں جا سکتی ہیں دیکھو دیکھو مجھے سکی لکڑیاں بھی مل گئی چلو اب تمہیں یہی چھوڑ کر چلی جاؤ یہ میرے گھر پہ ہی رہیں گی نہیں تھوڑی سی مجھے بھی دے دو نا میں اپنے گھر لے جاؤں گی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ میرے پاس ہی رہیں گی اور ویسے بھی تمہیں کیا ضرورت ہے لکڑیوں کی تمہیں تو رات کو پڑھنا ہوتا ہے نا اور اتنی کرمی میں تم کیسے پڑھو گی اگر آگ جلاؤ گی تو تمہیں گرمی لگے گی اور سردیوں میں تھنوے پڑھنے کا تو الگ ہی مزہ ہوتا ہے اس سے تم اور اچھی سٹوڈنٹ بن جاؤ گی ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہو تم میں ایسا ہی کروں گی یہ ساری لکڑیاں تم رکھ لو پر میں نے محنت کی تھی چلو کوئی بات نہیں دیکھو دیکھو تمہارے بابا بھی آگئے اب ان کے ساتھ گھر چلی جاؤ بابا میں نے اتنی ساری لکڑیاں ہی کٹھی کی تھی لیکن وہ توتہ رام نے رکھ لی اس نے کہا کہ میں پڑھ لکھ کر اچھی بن جاؤں گی اور مجھے کیا ضرورت ہے لکڑیوں کی بیٹا توتہ رام نے تمہیں بے وکوف بنا دیا اب کیا فائدہ تمہارے رونے دھونے کا اب چلو گھر چلتے ہیں تمہاری ممہ بھی پریشان ہو رہی ہوں گی پتہ نہیں زونی کہاں رہ گئی اب تو اتنی زیادہ زردی ہو گئی ہے اور اس کو بکھار نہ ہو جائے کہیں اتنی زیادہ تھنڈ میں پتہ نہیں میری بچے کہاں پھر رہی ہوگی مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے باہر اتنی زیادہ تھنڈ پڑ رہی ہے ممہ ممہ دیکھ کے مجھے بکھار ہو گیا ہے دیکھیں مجھے بکھار ہو گیا ہے توتہ رام نے مجھ سے اتنا زیادہ کام کروایا بیٹا تمہیں پتہ ہے توتہ رام تمہیں بیوہ کو بنا کے کام کروا لیتا ہے تمہیں پتہ نہیں تھا اتنی زیادہ سٹھنڈ میں تمہیں کام نہیں کرنا چاہیے تھا چلو اب میں تمہارے لیے بستر لے آتی ہوں تم لے جاؤ صبح تک تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور سکول بھی جا سکو گی دیکھو میں تمہارے لیے تمہارا بستر لے آئی اب اس میں آ کے لیٹ جاؤ مممہ میری طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے میری سر میں بھی درد ہو رہا ہے میں سو جاؤں گی اگر آپ مجھے کہانی سنا دے تو ٹھیک ہے میں تمہیں کہانی سنا دوں گی لیکن ایک شرط پر میں کہوں گی تمہیں وہ کرنا ہوگا اور تمہیں ہر بات ماننی ہوگی میری ٹھیک ہے مممہ میں مان لوں گی آپ کہانی تو سنائیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک قوہ رہا کرتا تھا بیٹا اب تم کہاں جا رہی ہو تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہاری کل طبیعت خراب تھی مممہ اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں اور اب تو میں ضرور جاؤں گی مجھے نہ سکول میں جا کے بہت مزا آتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب تم اگر جانا چاہتی ہو تو میں کیا کہہ سکتی ہوں تم نے ویسے بھی میری بات تو ماننی ہے نہیں جی مممہ آپ کو پتا تو ہے میں نے آپ کی بات نہیں سنی پھر آپ مجھے کیوں کہہ رہی ہے مجھے جانے دے مجھے جانا ہے آپ زونی تم آج پھر سکول آ گئی ہو جی مین میں نے تو آنا ہی تھا آپ نہ آتی آج سکول زونی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم آوگی تو میں سکول نہ آتی لیکن اب کیا کر سکتے ہیں اب مجھے تمہاری کلاس کو پڑھانا ہی پڑے گا تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے پوری کلاس کا ایمیج خراب ہو رہا ہے تمہیں اپنے بتمیزی کرنا چھوڑ نہیں ہوگی میں میں تو کلاس کی ٹوپ پر ہوں میں جدی مرضی چاہے بتمیزی کرلوں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک آپ ہی ہے جسے گھسا آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے بھی تم سے بحث کرنا بلکل فضول ہے بس زونی اسی طرح کسی کی بھی بات نہیں سنا کرتی تھی زونی سکول سے چھٹی کے بعد اپنے گھر ہی نہیں گئی اور بہت دیر تک کھیلتی کوتی رہی کچھ دیر بعد بھی وہ پادنے پارک میں جا کے کھڑی ہو گئی جب اس نے دور سے دیکھا کہ ایک چڑیا زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہے وہ اس کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ تو اس کی ممہ ہی ہے زونی کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی ممہ ممہ آپ کہاں چل گئے میری پیاری ممہ پلیز آپ اٹھ جائیں میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی پلیز آپ اٹھ جائیں ممہ زونی سی طرح رو رہی تھی اور اوپر چیل اڑ رہی تھی لگ رہا تھا کہ اسی نے اس کی ممہ کو مارا ہے اب زونی کی دیکھ پال کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ زونی کی ممہ کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی اور زونی کے بابا کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا وہ بھی کہیں پر چلے گئے تھے اب کھر کی ساری کی ساری ذمہ داری زونی پر آ گئی تھی حالانکہ زونی کو تو کچھ ہاتا ہی نہیں تھا تو اس نے موپلیوں کی ریڈی لگا لی اور وہ ادھر ہی ریٹ گئی کافی عرصہ گزر گیا موپلی لے لو موپلی لے لو کوئی تو مجھ سے موپلی لے لو مہربانی کر گئی کوئی تو مجھ سے موپلی لے لو جب سے سردیوں کا سیزن گیا ہے کوئی بھی مجھ سے موپلی نہیں لیتا اب میری گھر کا گزارہ کیسے ہوگا کوئی مہربانی کر کے موپلی لے لو مجھے دے دو ایک موپلی مجھے چاہیے ایک نہیں بلکہ تین چار اکٹھی دے دو ایک سکنڈ رکھو آہ زونی یہ تو تم ہو نا ہاں میں زونی ہوں تم کون ہو تم نے مجھے پہچانا نہیں میں ٹینکو وہ جو تمہاری کلاس میں پڑھتا تھا تم تو ہماری کلاس کی ٹوپر تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں پر موپلیوں کی ریڈی لگاتی ہو مجھے بھی نہیں پتا تھا میری زندگی میں ایسے دن پر آئیں گے کہ مجھے موپلی کی ریڈی لگانے پڑے گی ویسے مجھے لگا نہیں تھا کہ تم جیسے اتنی ذہین طالبی لم موپلیاں کی ریڈی لگائے گی مجھے لگا تھا تم بڑی ہو کے ڈاکٹر یا انجینئر بنو گی ہاں ہاں میں جانتا ہوں اصل میں میں تمہیں ایک بات بتاؤ یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ہاں ہاں بتاؤ میں بھی تو جاننا چاہتی ہوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو پھر سنو یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم ٹیچرز کے ساتھ بتتمیزی کیا کرتی تھی یاد ہوگا تمہیں میم کے ساتھ تم نے بتتمیزی کی تھی ہاں مجھے یاد ہے اور مجھے بہت دکھ بھی ہے اور پھشتاوہ بھی پتہ نہیں میرے اندر اتنا سارا گرور کیسے آ گیا تھا میں اتنی بتتمیز کیسے ہو گئی تھی اور مجھے میرے سارے گناہوں کی سزا مل چکی ہے ہاں وہ تنظر آ ہی رہا ہے اب مجھے لگتا ہے تمہیں تمہارے سارے گناہوں کی سزا مل ہی چکی ہے تو میں نے سوچا کہ تمہارا دوست ہونے کے ناتے کیوں نہ میں تمہیں اپنی کمپنی میں جوب ہی آفر کر دوں ویسے بھی تم ذہین طالب علم تھی تو ہو سکتا ہے کہ اب بھی تمہارا دماغ تھوڑا بوتا تو چلتا ہی ہوگا نا اور تمہیں ایک بات بتاؤں میں بے شک اپنی کلاس میں سب سے نکمہ بچا تھا لیکن میرے بابا نے ایک بزنس سیٹ کیا ہوا تھا اور وہ سارا کا سارا بزنس میرے پاس آ گیا ہے تو میں اپنے بزنس کا سی ای او بن گیا ہوں اگر تم چاہو تو میری کمپنی میں جوب کر سکتی ہو دیکھو میں ویسے بھی بہت امیر ہوں تمہارے جوب کرنے سے میرا کیا ہی نقصان ہوگا جی بہت بہت شکریہ سر میں کل ہی آ جاؤں گی آپ کے بعد جوب کرنے کل کی کیوں بات کر رہی ہو آج ہی آ جاؤں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اب ہی آ جاؤں گی لیکن میری موپنیوں کی ٹیڑی کا کیا چلو اپنی موپنیاں بیچ کر آ جانا سبسکرائب موسیقی